اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے سلطان محمود قضنوی کا دربار لگا ہوا تھا دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے جن میں علیاء کتب اور عبدال بھی تھے سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے سب خموش رہے دربار میں بیٹھا ایک غریب دھیاتی کھڑا ہوا اور کہا میں زیارت کرا سکتا ہوں سلطان نے شرائط پوچھی تو ارض کرنے لگا چھے ماہ دریا کے کنارے چلا کاٹنا ہوگا لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں میرے گھر کا خرچ آپ کو اٹھانا ہوگا سلطان نے شرط منظور کر لی اس شخص کو چلا کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دھیاتی کہنے لگا کہ حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں لہٰذا چھے ماہ مزید لگیں گے مزید چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ میرے کام کا کیا ہوا یہ بات سن کے دھیاتی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت میں گناہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام میں نے آپ سے جھوٹ بولا میرے گھر کا خرچ پورا نہیں ہو رہا تھا بچے بوک سے مر رہے تھے اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا سلطان محمود نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ اس شخص کی سزا کیا ہے وزیر نے کہا کہ اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے لہٰذا اس کا گلہ کار دیا جائے دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت اس وزیر نے بلکل ٹھیک کہا بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا کہ آپ بتاؤ اس نے کہا کہ اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراد کیا ہے اس کا گلہ نہ کٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ زلیل ہو کر مرے اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے دربار میں بیٹھے اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ وزیر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز سے پوچھا تم کیا کہتے ہو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی بادشاہی سے ایک سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوڑ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں اگر اسے قدل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے ایاز کی یہ بات سن کر محول میں بیٹا وہی نورانی چہرے والا بزرگ کہنے لگا کہ ایاز بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے بابا جی کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلہ کٹا جائے وہ قوم کا کسائی ہے اور کسائی کا کام ہے گلے کٹنا اس نے اپنے خاندانی رنگ دکھایا غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنا لیا دوسرا جس نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا کتوں سے شکار کھیلتا تھا اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے تو اس نے اپنے خاندان کا تعرف کرایا آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگ بھوک سے ہی مریں گے تیسرا ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو ایاز سید زادہ ہے سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں زباہ کر دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ایاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو ایاز کہتا ہے کہ آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ میں سید ہوں لیکن آج اس بابا جی نے میرا راز کھولا آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں کہ اے بادشاہ سلامت یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں ہے یہی حضرت خیزر علیہ السلام ہے